ٹرو شیئر بازار میں آپ کا دل سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہوتل سیکٹر کے ایسٹوکس کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو ان ایسٹوکس میں نویش کرنے سے پہلے آپ ان کے جو کوارٹر ریجلٹ آنے والے ہیں دیسمبر کے ان کو اسٹڈی کیجئے گا اسی کے بعد آپ ڈیسائٹ کیجئے گا آپ کو اس ایسٹوک میں نویش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو دوستو آج کا ہمارا پہلا اسٹوک ہے ریلائیبل وینچور سے انڈیا لیمیٹیڈ اس میں سب سے پہلے میں اس کے بڑے بڑے جو پوائنٹ سے وہ آئیلائٹ کرنا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوک کا جو کرنٹ شیئر پرائز ہے وہ 13 روپیس کا ہے اس کا جو بک ویلیو ہے وہ 27.6 روپیس کا ہے اپنا بک ویلیو سے آج داموں پر آپ کو شیئر مل رہا ہے یہ اس کا ایک سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس کے پاس دوستو اس کا دوسرا بڑا پوزیٹیو آپ دیکھے گا اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ ماتر ایک کروڑ کا ہے ون کروڑ کا ڈیٹ ہے اور اس کے پاس 19 کروڑ کا ریزرو آویلیبل ہے تو آپ اس کمپنی کو ڈیٹ فری مان سکتے ہیں اس کے پاس 35 کروڑ کا ہے ٹوٹل ایسیٹس آویلیبل ہے نیٹ وورٹ ہے 30 کروڑ کی ہے اور جو پرموٹر ہلڈنگ ہے وہ 52.9 پرسن کی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک بھی شیئر پلیج نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور دوستو آپ کو یہ نیٹیو دکھائی دے رہے ہیں رو سی اور رو ای جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کوویٹ کی وجہ سے کافی ایفیکٹر ہوئی ہے ساری ہوتل انڈسٹری اس لئے آپ کو یہ نیٹیو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کی اب ہوتل سٹوک سے جو ہے اب چلنے لگے ہیں کیونکہ اب کوویٹ کا ایفیکٹ کم ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے آنے والا ٹائم میں آپ کو کافی بہتر ریٹن بنا کے دے سکتے ہیں تو چلیے دوسرے سٹوک پر چلتے ہیں دوسرے سٹوک ہے ہمارا کانٹری کلاب ہسپیٹیلیٹی اینڈ ہولیڈے لیمیٹیڈ جس کا بوک ویلو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی ون پوائنٹ نائن روپیز کا ہے اور سٹوک کا کرنٹ شیئر پرائز ماتر 8.73 روپیز کا ہے اسٹوک اپنے آجے سے بھی کم داموں میں مل رہا ہے اس کا بوک ویلو سے آجے سے بھی کم دام میں آویلی بل ہے آرہو یہ آجے سے یہ آپ کو بتا دیا ہم نے ایکیس وجہ سے نگیٹ ہوئے ہیں پروفیٹ کروڑ 58% کی اور دیٹھ دیکھیں گے تو 144 کروڑ کا ان کے اوپر دیٹ ہے اور ریزرور 3 25 کروڑ کا ہے مطلب اپنے ریزرور سے ان کے اوپر دیٹھ جو ہے وہ کام ہے تو اس کمپنی کو ہم ڈیٹ فری مان سکتے ہیں ٹوٹل ایسٹ دیکھیں گے تو 75 کروڑ کے ہیں نیٹ وارڈ تو 357 کروڑ کی اور اس کا سب سے بڑا پوزیٹو پائنٹ جو پرموٹر ہالڈنگ ہے وہ 73.8% کی ہے اور اس میں سے ان کا ایک بھی شیئر پلیج نہیں ہے آورور اسٹوک کافی بڑیا ہے اب ہم چلتے ہمارے تیسٹوک پر جس کا نام ہے HLV Limited دوستو اس کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا یہ شورٹ میں HLV ہمارے تیسٹوک کا نام تو لگ بک سبھی نے سنا ہی ہوگا اسٹوک کا مارکٹ کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں 7.28 کروڑ کا ہے اور اسٹوک کا کرنٹ شیئر پائز 11 روپیز کا ہے باونوک کا ہی دیکھنگ تو 13 روپیز اور لوہ دیکھنگ تو 5 روپیز کا ہے بک ویلیو 6.63 روپیز کی ہے جو کافی بہتر ہے اور ڈیوڈینٹیلد ہے 0 ہے ROC ROE یہ آپ کو نیکیٹیو دکھائی دے گا کیونکہ کافی ایفیکٹ ہوئی ہے ہوتیل انڈیسٹری کووڈ کی چلتے ہیں پروفیٹ گروہد نیگیٹیو میں ہے اور دیٹ ان کے پر مارچ 20 کروڑ کا ہے جو کی ان کے ریزیرو کے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 305 کروڑ کا ان کے پاس ریزیرو ہے اس لئے ہم اس کمپنی کو دیٹ فری مان سکتے ہیں ٹوٹل ایسٹ دیکھیں گے تو 580 کروڑ کے اور نیٹ وارڈ تو 437 کروڑ کی ہے پرووٹر ہالڈنگ 49.6% کی اور پلیج ان کے 18.4% شیئرز ہیں لیکن دوستو میں نے اس میں دیکھا ہے انہوں نے ان کے جو پلیج شیئر ہے ان کو نہیں چھوڑایا لیکن انہوں نے 2% کی حصیزاری بڑھا دیا پہلے 47% کے ان کے پرووٹر ہالڈنگ تھی اور اب ان کے 49% ہو چکی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کمپنی اگر پرسنٹیج جو ان کے پلیج ہے شیئر یہ چھوڑاتی تو کافی ان کا اور بیٹر یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہوں اوورال کمپنی اچھی ہے اب ہم چلیں گے ہمارے فورت سٹوک پر جس کا نام ہے HS india limited جس کا پورا نام hotel server plaja limited ہے دوستو اس کا بھی current share price 8.40 روپیس کا ہے اور اس کا جو positive point ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو book value 16.4 روپیس کا ہے آپ کو book value سے عادت آموں میں share مل رہا ہے یہ اس کا positive point ہے اور اس کے بعد ROC آرہ رہی وہ بھی negative میں ہے لیکن دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی کی جتے بھی sectors ہے hotel sector کی جتنی بھی hotels ہے وہ سارے negative میں ہے face value 10 روپیس ہے earning per share negative میں ہے اور profit growth 26% کی debt checking تو 22 crore کا ان کے پر debt ہے اور reserve 10.4 crore کے available ہے لیکن دوستو ان کے پاس total assets کافی بہتر ہے اس لئے ہم company کو debt free مان سکتے ہیں promoter holding decking تو 41.3% کی ہے اور ان کا ایک بھی share pledge نہیں ہے overall دوستو چاریس ٹوک بہتر ہے آپ اپنا اس میں investment کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے لئے آپ خود بھی ایک بار study کیجئے گا اور study کرنے کے بعد آپ اس کے December کے quarter result کا بھی wait کیجئے گا جب سب کچھ آپ کو لگتا ہے positive ہے تو آپ پھر اپنا financial advisor سے بھی صلاح لیجئے گا اور خود کی بھی study کرنے کے بعد نویش کرنے کا من بنائیے گا کیونکہ دوستو پیسہ آپ کا ہے اس لئے DCN بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے تو دوستو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ جائے ہیں جائے بارت